السلام علیکم اس وقت میں مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور میں نے ابھی تقریباً آدھے کٹے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ امیر مسلمین میں سے خلیفہ راشدین میں سے انہوں نے جو ان کے زیارت کی ان کی جانیوں کی زیارت کی میں نے اندر جا کے اور اس کا کریٹریہ بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آپ یہاں سے نکلیں گے پھر سیدھا جو ہے آپ اس طرح سے وہاں پر اس طرف سے جائیں گے پھر وہاں سے گھون کے جو ہے پیچھے کی طرف سے وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے آپ جائیں گے اور یہ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانیوں کی قبر مبارک کی جو ہے زیارت کرنے جا رہے ہیں وہاں سے جانیاں دیکھیں جانیوں کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے اس طرف باہر نکل جائیں گے اور پھر جنرل بکھی کا راستہ ہے جو کہ جنٹس کے لیے جو ہے وہ دن کی ٹائمنگ ہے اور میں این ایم ٹرابلز کے ذریعے یہاں تک پہنچا مدینہ منورہ پہلے میں مکہ گیا مکہ میں میں نے دو دن کا قیام کیا وہاں پر عمرہ ادا کیا الحمدللہ اور پھر میں مدینہ منورہ بھی پہنچ گیا ہوں این ایم ٹرابلز کا بہت بہت شکریہ این ایم ٹرابلز کے ذریعے میں تیسرے دن مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور مدینہ منورہ کی تھنڈی ہوایں اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے خوبصورت نظام میں اس کو بہت یعنی کہ محسوس کر رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور یہ میں اس مسجد کے پاس کھڑا ہوں جس میرے پیچھے جو میرے مسجد موجود ہے وہ ترکوں کے دور کی بنی ہوئی مسجد ہے اور میں جو ہے این ایم ٹرابلز کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے طرح مجھے عمرہ کرنے کا بہت اچھا موقع ملا اور میں یہاں بہت طریقے سے عمرہ کر رہا ہوں اور میں نے عمرہ کیا میں نے اور اب میں مدینہ منورہ میں زیادتوں کے لئے بھی آیا شکریہ